بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد زیشان حلیم آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو ہیلڈی مائنڈ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیرنٹنگ سٹائل اس کی وجہ جو ہے اس موضوع کے انتخاب کی وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے معاشرے میں والدین کو بچوں کے روئیوں کے حوالے سے گلا کرتے سنا ہے اور بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے اپنے والدین سے کہ ان کے والدین ان کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پیرنٹنگ سٹائل ہوتا کیا ہے پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ ایک ایموشنل محول ہوتا ہے ایک ایموشنل کلائمیٹ ہوتا ہے ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے اندر والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں جس کے اندر والدین اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں تو اب ہم اس کے ٹائپس کے اوپر دیکھیں اس کی ٹائپس پر بات کریں تو سب سے پہلے ہے اتھاریٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل اس کو بولتے ہیں ایک مستند ایک موتبر جس کے مطابق والدین اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر دیکھیں تو وہ ہے اتھاریٹیرین یعنی جس کو ہم عام زبان میں عام رانا یا تحکم پسندانا طریقہ اکار بول سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے پرمیسیو یعنی آزاد خیال اجازت دینے والا طریقہ اکار اور اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو نگلیکٹ فل پیرنٹنگ سٹائل ہے اسے ہم اگر آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں تو وہی بنتا ہے غفلت آمیز روئیہ ایک ایسا طریقہ کار جس میں والدین غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے اتھاریٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کے اوپر اگر ہم اس کو دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتھاریٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل جو ہے اس کے اندر اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے ہائی ڈیمانڈز ہائی رسپونسز یعنی والدین کی اپنے بچوں سے جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ جو رسپونس ہے اپنے بچوں کی خواہشات کا اپنے بچوں کی جو ان کی سوچ ہے ان کی جو چاہت ہے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے بدلے میں والدین کا رسپونس بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اتنا ہی بسیع ہوتا ہے اتنا ہی کھلے دل سے ہوتا ہے جتنے کھلے دل سے والدین بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر میں آپ کو اس پورے پیرنٹنگ سٹائل کو اگر شارٹ کر کے بتاؤں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بچوں کو کھلاؤ سونے کے چمس سے اور ان کو دیکھو شیر کی نظر سے یہ ایسا ایک پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے جس میں والدین نے اپنے بچوں کو کچھ اصول سکھائے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ اپنے جو انہوں نے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان اصول کو لاغو کرنا لازمی کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے انہی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی جینی ہے اپنے جو روٹین ہے اس کو سیٹ کرنے ان کا طریقہ کار اولاد کے ساتھ ایک ڈسکشن بیہیوئیر جو ہے وہ ایک ڈسکشن محول جو ہے وہ گھر میں کریئٹ رہتے ہیں مطلب جو نا وہ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کا جو گفتگو کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس سے بچے لرن بھی کرتے ہیں اور اپنے پرابلمز جو ہوتے ہیں ان پرابلمز کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پروپر گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر بچوں کو کسی بھی صورتحال کا کسی بھی پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے تو ان کے سب سے بیسٹ گائیڈ لائنرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں اس میں بچے جو ہیں اگر والدین کا یہ رویہ بچوں کے ساتھ چلتا ہے یا یہی رویہ رہتا ہے تو اس کے بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ریزننگ بیسٹ ہوتی ہے ریزنگ بیسٹ کا مطلب ہی تو اس کو ماننے کا جو اس کا فکر ہوتی ہے اس کو ماننے جو اس کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کا ریزنڈ بیس ہوتا ہے جب آپ اس کو ریزن دیتے ہو تو اس چیز کو اس بات کو بچا جلدی ایسیپٹ کرتا ہے اور اس کو زیادہ شوق سے مانتا ہے اس کے ساتھ والدین بچوں کے ساتھ نگوشیئٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا حکم بچوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں ان کے اوپر زبردستی اپنا حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ میں نے بول دیا اور ایسا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ معاملات بات جیت کے ذریعے حل کرتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ایک سپورٹیو محول میں رہتے ہوئے زندگی جیتے ہیں بچوں کو یہ چیز بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی قسم کی سیچویشن ہوگی کوئی بھی حالات ہوں گے کیسے بھی پیرنٹنگ سٹائل میں جو والدین آتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ انکرزنگ بیہیو جو ہے وہ رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی حمد بڑھاتے ہیں ان کی تظلیل نہیں کرتے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ان کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اگر بچوں کو میجر چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کی حمد بدانتے ہیں اگر چھوٹی سی مثال میں ایسے والدین مثال کے طور پر بچہ پریشان ہے کل اس کا ٹیسٹ ہے بچے کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرنے کیسے اس کو کرنے امکان بہت مشکل ہے بچہ پریشان ہے والدین کا جو بھی آئے گا اللہ مالک ہے جب اس طرح کا بھی ہوگا تو بچے کے اوپر جو اگزام کا اس کا سٹریس ہوگا اس کا ذہنی دباؤ کیریٹ ہوا ہوگا ٹیسٹ کا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور بچہ پور سکون ہو کے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی تیاری کرے گا اس طرح جب کہ بچوں کی سنتے بھی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے پلاس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ بچوں کے مائن میں کوئی بات کوئی سوال اگر ہوتا ہے تو بلا ہیلو حجت وہ سوال اپنے والدین سے کرتے ہیں جب اپنے والدین سے سوال کریں گے ان کو اس کا ایک جواب پہ فوکس کریں گے اور صحیح دل سے صحیح مانے سے اس کے اوپر کام کریں گے اب اس طرح کے والدین جب اپنے بچوں کے ساتھ اتھاریٹیٹیو بیہیور رکھتے ہیں تو اس کے آؤٹکامز کیا نکلتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی لائف میں بہت انڈی بھی سیچویشن کے اندر فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو بچوں کے اندر اتنی سکل ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اچھے یا برے کا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا اسی طرح جو اس پیرنٹنگ سٹائل میں پلنے والے بچے ہیں وہ زیادہ باقی دوسروں کی نفست میرے خیال میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جب ان کو قائل کر کے کسی چیز کے لئے تیار کیا جائے گا تو بچے زیادہ جوش کے ساتھ زیادہ خوشی کے ساتھ کام کریں گے اور اس کے ساتھ ان کا اکیڈمک سکسس زیادہ بہتر ہوتی ہے اور ان کے جو ریزرلٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر آتے ہیں ان کے نتائج وہ مصبت نکلتے ہیں اس کے ساتھ بچوں کی سیلف اسٹیم ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے بچوں کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے کام نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے تو یہ تو ہم نے دیکھا جو اتھاریٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل ہے اب ہم اس کے دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں دوسری ٹائپ اس کی جو ہے اتھاریٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہے مطلب آمرانہ یا تحکمانہ پسند ٹھیک ہے اس قسم کے جو پیرنٹنگ یہ جو پیرنٹنگ سٹائل کی مطلب ہے اس میں جو والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ان میں ان کی ڈیمانڈ جو بہت ہائی ہوتی ہیں بچوں سے وہ ڈیمانڈ تو کسی بھی ریزلٹ کی کرتے ہیں لیکن وہ بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں بچوں کی سوچ ہوتی ہے بچوں کا جو مطلب ان کے جو کویسٹنز ہوتے ہیں ان کا ریسپونڈ جو ہے نا وہ والدین پروپر نہیں کرتے ہیں ان کا ریسپونڈ وہ صحیح سے نہیں کرتے ہیں اب جب اس طرح سے ہوگا کہ بچوں سے ڈیمانڈ ہائی رکھی جائیں گی ٹارگٹ کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے تیار نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں حکم دے دیا جاتا ہے انہیں بول دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے یہ آپ نے اچیو کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بچوں کی خود اعتمادی ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے جب والدین کی طرف سے ریسپونڈ لیول لو ہوگا تو اس سے بچوں کی جو خود اعتمادی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی جب انہیں کسی بھی کام کے لیے ریزن نہیں دی جائے گی تو ان کے مائنڈ میں کوئیسٹنز آئیں گے جب ان کو ان کے کوئیسٹنز کے آنسر نہیں ملیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس نہیں کر سکیں گے جب اپنے ٹارگٹ پہ فوکس نہیں کریں گے تو ان کے ریزرٹس مصبت نہیں آئیں گے اس طرح سے جب اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اگر بچہ کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتا تو والدین کا رویہ مزید سخت ہو جاتا ہے تشدد آمیز ہو جاتا ہے والدین بچوں کو ڈان ڈپٹ کرتے ہیں گالی گلو سے کام لیتے ہیں تو اس سے جو بچوں کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے بے شاک ان کے اندر کسی بھی کام کو کسی بھی ٹارگٹ کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اب میں نہیں کروں گا یہ بن جاتی اگر ہم اس کو اردو دیکھیں تو کہ رہے ہیں کہ بچہ دیٹ ہو جاتے مثلا کسی بھی کام کو جان بوجھ کے نہ کرنے والا صرف اور صرف وجہ اس کی کیا کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت ہو لیکن وہ اپنی زد اپنی انا کی وجہ سے اس کان کو نہ کریں تو یہ سب سے نقصان دے بات بچوں کے مطلب جو ہے اس سے والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو اپنے الفاظ کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح سے اگر کوئی بچے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں تو والدین اپنے اس رویہ کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم انہی کی بہتری کے لئے کر رہے ہیں جبکہ میرے خیال میں وہ ایسا نہیں ہوتا وہ ان کی بہتری کے لئے نہیں کر رہے ہوتے وہ اس رویہ سے ان کا نقصان کر رہے ہوتے وہ ان کو زندگی کے آنے والے چیلیجن سے نمٹنے کے لئے تیار نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے اندر ایک بھاگنے کا رویہ اس کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ تحکمانہ عمرانہ رویہ رکھیں گے تو اس کے نتائج پھر اسی طرح سے نکلیں گے بچے انڈیپینڈنٹ تھوٹس کے مالک نہیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے سوسائٹی کے اندر ان کی جو سیلف اسٹیم ہے ان کی خود اعتمادی ہے ان کا جو کام کرنے کے لئے سوچ ہے اس میں آپ کو پوزٹیو ریزرٹس نہیں ملیں گے بلکہ اس میں نیگٹیوٹی فیل ہوگی اسی طرح سے بچے جو ہیں ان کی جو مورل ویلیوز ہیں ان میں بہت سارے جو نیگٹیو پوائنٹ دیکھنے میں ملیں گے ٹھیک ہے ان کے جو اکیڈمک وزرٹس ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کی سوشل سکیلز دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا یہ سکیلز ان کی وہ متاثر ہوتی ہیں بچے درگ لینا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو پیار کے ساتھ ڈیل کریں اور گھر میں ان کو تشدد والا رویہ ہو باہر پیار والا رویہ تو ظاہر اسی بات ہے بچے اسی رویہ کی طرف جائیں گے نا اگر کوئی درگ یوزر یا کوئی بھی کریمینل بندہ ان کو تھوڑا سا آرام کے ساتھ ڈیل کرے گا تو اپنے گھر والوں کو یا والدین کو سائٹ پہ کریں گے اور اس بندے کی بات سنیں گے جو بندہ اس کے ساتھ آرام سے بات کر رہے تو وہ بندہ اب اس کو کسی بھی نیگٹیو ایکٹیویٹی کیلئے یوز کر سکتے تو سب سے خطرناک جو چیز ہماری سوسائٹی کے اندر ہے وہ یہ ہی ہے اب نیکسٹ ہم پیرنٹنگ سٹائل پہ بات کریں گے وہ ہے پرمیسیو پیرنٹنگ سٹائل یہ پیرنٹنگ سٹائل اس پہ ہم جب بات کریں گے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لو ڈیمانڈ ہائی ریسپونز یعنی والدین جو ہیں وہ بچوں سے ڈیمانڈ تو نہیں کرتے لیکن ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سمپل ورڈز اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو نہ نہیں کر سکتے کسی بھی بچوں نے جو بھی ان سے ڈیمانڈ کی جو بھی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے فیل فور اپنے بچوں کی اس خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض این سمجھ لیا انہوں نے گھر میں کوئی ایسے پروپر رولز اور ریگولیشن سیٹنی کی ہوتے جن کے گھر کا نظام چلنا ہوتا ہے بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایک اوپن مائنڈ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ایک ازاد محول دے رہے ہیں لیکن اس میں وہ بچوں کا نقصان کر رہتے ہیں بچوں کے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں رکھیں گے بچوں کو مکمل آزادی دے دیں گے بچوں سے کسی قسم کا سوال نہیں کریں گے ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تو آٹومیٹکلی بچوں کا رویہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ان کے جو ریزرٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے اب وہ رویہ ہیں وہ ڈسٹرب آپ کو نظر آئیں گے اس کی بڑی وجہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا ان کے کارکردگی نہ پوچھنا ان کے جو ریزرٹس ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرنا بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا کہتے خیر ہے بڑا ٹھیک ہو جائے آگے جائے بہتر ہو جائے جہاں پہ بچوں کمزور ہوتا ہے اگر اس کو اسی پوائنٹ پہ اس کے اوپر توجہ پروپر کر دی جائے اس کے جو میسنگ پوائنٹ ہیں ان کو کلیر کیا جائے تو میرے خیال میں ان کے ریزرٹس زیادہ بہتر ہوں گے لیکن بچوں کو بلکل آزادی دے دیتے کہ کوئی نہیں خیر دیکھا جائے گا تو اس سے بچے جو ہیں ان کا جو ریزرٹس ہیں وہ پوزٹیو ہونے کی بجائے نیگٹیو ہونے شور ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر ایسے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ لات لائٹ آئی بچے جو جیسے اگر وہ کسی بھی محول میں جائیں سکول میں جائیں کالج میں جائیں تو وہاں پہ جب جا کے ایک رویل اور ریگولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ بچے اپنا رویہ ہے باغی ٹائپ بنا لیتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر رویل اور ریگولیشن اپلائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بچے آگے سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے جو نا اگینسٹ جو نا وہ اپنا بیہی کرتے ہیں جیسے اگر ان کو مضل کسی بھی کوئی ٹیسٹ مسال کے طرف پر ہے نا اگر ٹیچر گلاس میں ٹیسٹ کر رہے تو بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کے طور پر نہ لیں بس ایک ٹائم پاس سیچویشن ہو ٹھیک ہے دل کیا تو اٹیمٹ کر لیا نہیں دل کیا تو خالی جو شیٹ ہیں وہ دے کے مضل ریلیشنل پرابلم ہیں دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر وہ باہر سوسائٹی میں نکلتے ہیں فرینڈز کے ساتھ اب گھر میں ان کو ایسا محول ملا ہوتا کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے اس طرح کے پیرنٹنگ سٹائل میں تو جب کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائیں ان کو ایسا ہی روئیہ ایسا ہی محول ملے تو جب جو دوستوں کے ساتھ مطلب ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو اگر آگے سے ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے مثال کے طور پر سیمپل ورڈ میں دیکھیں سپورٹ گراؤنڈ جاتے ہیں گراؤنڈ میں کھیل رہے اگر ان کی کارکردگی زیرو ہے جو کیپٹن ہے یا کوچ ہے یا کوئی بندہ ان سے سوال کارکردگی کیوں ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی ریزن دیں وہ اپنی کارکردگی جو بہتر نہیں ہو رہی ہے اس پہ کوئی جواب دیں اس کی وجہ بتائیں اس وجہ بتانے کی بجائے وہ آگے سے جھگڑا شروع کر دیتے کہ آپ ہوتے کون ہوں ہم سے پوچھنے والے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ والدین کا بچوں سے کوئی سوال نہ کرنا بچوں کے اوپر چیک انڈ بینس نہ لگانا یہ وجہ بچوں کو خراب کرتی ان کا روئیہ بگاڑتی ہے تو ان کے سوشل انٹریکشن ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ روئیہ کے اندر اس طرح جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس میں رہتے ہوئے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر اس طرح کا پیرنٹنگ سٹائل ہے تو ہم خود اپنے بچوں کے لئے جو ہے نا وہ غلط چیزیں پیدا خود کر رہے ہیں تو نیکس ٹائپ ہے پیرنٹنگ سٹائل کی ہوئے نگلیکٹ فل پیرنٹنگ سٹائل یعنی افلت امیز رویہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں نو ڈیمانڈ نو ریسپونس یعنی والدین کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی نہ کسی اچھے چیز کی فکر ہوتی ہے نہ وہ ان سے سوال کرتے ہیں نہ وہ ان کی سوال کا جواب دیتے ہیں کوئی ان کے رول نیٹ ریگولیشن ڈیفائن نہیں کی ہوتے کوئی انہوں نے لیمٹ سیٹ نہیں کی ہوتی گھر کے اندر کوئی ان کو بچوں روز مرہ کی روٹین ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ان کی بلا سے بچے جو مرضی رہے ہیں جیسے مرضی رہے ہیں انہیں کوئی بلکل بھی کمیونکیٹ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا عمل نہیں ہوتا آپ کا سیٹ اپ نہیں گھر میں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں ان کے ساتھ کمیونکیٹ کریں ڈسکشن کریں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے جو بہت زیدہ ذہنی دباؤ بچوں کو گھر میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بچے پھر باہر آلٹرنیٹ تلاش کرتی ہیں باہر سوسائٹی کے اندر ان کو آلٹرنیٹ کسی بھی بندے سے مل سکتا ہے وہ اچھا بندہ بھی ہو سکتا ہے برا بندہ بھی ہو سکتا اگر اس کو کسی اچھے بندے کسی اچھے کوچ کسی اچھے کانسلر کے ساتھ اس کی سیٹ اپ ہو گئے پھر بچے کا روحیہ بہتر ہو جائے گا بچے کو باہر سے پوزیٹیو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی لیکن اگر بچہ کسی نیگٹیو ایکٹیویٹی کا میمبر بن گیا کسی نیگٹیو گروپ کے ہتھے چڑھ گیا جو خود نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوں تو ایسا گروپ آپ کے بچے کی زندگی کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تباہ کر دے گا اس طرح سے وہ آپ کے بچے کو برائی کی طرف لے جائے گا آپ کے بچے کو کریمینل ایکٹیویٹیز کی طرف لے جائے گا وہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ ایون کے اگر آپ یہ کہہ لو کہ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو سب سے ایک مشکل ترین ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں دہشت گردی کے دور سے ایسا بھی مطلب ممکن ہے کہ آپ کا بچہ کسی ایسی جو ریاست کے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہے ہوتی ہیں اگر آپ کے نگلیکٹ فل رویے کی وجہ سے آپ بچہ ایسے گروہ کا ایسے کسی تنظیم کا حصہ بن جائے گا تو اس کا صرف منفی نتیجہ نکلے گا تو اب اگر ہم اوور آل اس پہ دیکھیں تو میں نے آپ کے ساتھ چار پیرنٹنگ سٹائل ڈسکس کی ہیں سب سب پہلا جو میں نے آپ سے ڈسکس کی پیرنٹنگ سٹائل دوسرے نمبر پیرنٹنگ پرمیسی اور نگلیکٹ فل اب ہم نے خود یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا محول اپنے گھر میں کریئیٹ کی ہوئے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر جب ہم جس سوسائٹی میں رہ 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 ہیں اس میں کس طرح کا پیرنٹنگ سٹائل اپنایا جا رہا ہے تو سائیکالوجی کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے آپ کے ساتھ چند باتیں یقین ہیں اس امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ آپ چند ساتھ ڈسکس کر دیئے اب آپ نے خود ان کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارے لئے ہماری سوسائٹی کے لئے ہمارے قوم کے لئے بہتر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی گفتگو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ مجھے اور میری ٹیم ہیلدی مائنڈ چینل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ